اس وقت ہم قرنگی کے علاقے 33 ای میں موجود ہیں اپنی کارنامہ ٹیم کے ہمراہ یہاں پر شان اہل بیعت کے حوالے سے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی بڑی برپور تعداد میں یہاں پر عوام نے شرکت کی ان کے چاہنے والوں نے شرکت کی خصوصی طور پر سانگڑ سے دربار حسینی لنڈو شریف سے جناب خصوصی خطاب کے لیے جو یہاں تشریف لائے اور تمام لوگوں نے ان کا بیان پر زور تہن کو تسلیم کرتے ہوئے سنا اور ما شاء اللہ ان کے بیان کو سنتے ہوئے پوری دنیا میں لائف بھی اس وقت دیکھا گیا ہم ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم غازی ولایت عرفان علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے شرکت کی حوالے سے چند ایک کلمہ سنتے ہیں آئیے جی السلام علیکم والیکم السلام جی سائیں آپ فرمائیے کہ شانِ اہلِ بیعت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پروگرام جو کہ شانِ اہلِ بیعت کے حوالے سے تھا اور شانِ اہلِ بیعت جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ان کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام کا یہ ایک بہت اہم ستون ہے کہ جس کی معددت کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہستیوں کا وہ عظیم رشتہ ہے کہ جس رشتے پر ہمیں فخر ہے اس نسبت پر ہمیں فخر ہے حضور علیہ السلام کی یہ جو نسبت والے لوگ ہیں اہلِ بیعتِ اتحار جن میں مولا علی المرتضی شیرِ قضا حضرتِ بی بی خاتونِ جنت حضرتِ امامِ حسن اور حضرتِ امامِ حسین یہ وہ لفظِ قدسیہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اور بالخصوص انہوں نے جو سبق دیا ہے وہ امتِ مسلمہ کو وہ سبر کا نماز کا سبق دیا ہے حضرتِ علی المرتضی شیرِ قضا کی شخصیت سبر کے لحاظ سے اتنی بلند ہے عبادت میں آپ دیکھ لیں عمل میں آپ دیکھ لیں پھر اس کے ساتھ سرکار کی جو ان سے محبت ہے وہ بھی اپنی جگہ نمائی ہے حضرتِ بی بی خاتونِ جنت یا حضرتِ امامِ حسن یا امامِ حسین علیہ السلام کا جو کردار رہا وہ ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے لہا دشمن بھی اگر آپ کے دروازے پر آ جاتا تھا تو آپ اس کو اس انداز میں آپ اس کو بریفنگ دیتے تھے کہ اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی جو کچھ بھی اپنے پاس ہوتا تھا وہ آپ اسے عطا کر دیتے تھے یعنی خالی ہاتھ آپ واپس بھیجنا گوارہ نہیں کرتے تھے قرآنِ پاک نے بھی ان ہستیوں کی بہت بڑی شان بیان فرمائی ہے قرآنِ پاک بھی کہتا ہے کہ یہ سرکار کی اہلِ بیعت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور سے خصوصی تعلق اور نسبت کی بنیاد پر ان سے نجاست اور پلیتی کو دور کر دیا ہے اب اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہمارے لیے اہلِ بیعت کے پیغام کو سمجھنا اور ان کے اس سبق کو سامنے رکھ کر اپنے زندگی کو گزارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ نے جس طریقے سے اسلام کی خدمت کی ہے اسلام کی عابیاری کی ہے اور بالخصوص انہوں نے سب سے بڑا جو یہ سبق جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پازداری کا دیا ہے یہاں تک کہ اس میں ان کو اپنی جان کی بھی پروانہ تھی حالانکہ اس موقع پر اگر جان کا خوف ہو اور دشمن کا خوف ہو تو ایسے موقع پر تو پھر آدمی یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی توڑنے کا حکم ہے وہ شریعت دیتی ہے لیکن اگر آپ نے وہاں پر جبکہ دشمن آپ کے سر پہ کھڑا تھا تلواروں اور تیروں کی برسات ہو رہی تھی مگر آپ کو اپنی جان کی پروانہ نہیں تھی آپ کو صرف ایک ہی بات کا جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے نانا کی شریعت بچ جائے میرے نانا کو دین بچ جائے اور اللہ کی وہ عبادت کی میں تکمیل کر سکوں اور آپ دیکھیں کہ این سجدے کی حالت میں انہوں نے ٹائم اور وقت مانگا وہ پانی کے لیے وقت نہیں مانگا یا کھانے کے لیے وقت نہیں مانگا انہوں نے اگر وقت مانگا تو وہ اللہ کی اس آخری سجدے کے لیے وقت مانگا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ مکمل نہیں ہوا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت ایمان اور دین مکمل ہو گیا آج وہی اسلام وہی دین اپنے جس انداز سے چل رہا ہے یہ اس اہلِ بیت کی قربانیوں کا سبر ہے ان کا صلح ہے ناظرین آپ نے عرفان ولایت علی شاہ صاحب کے شان اہلِ بیت کے حوالے سے جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے پوری رات گزار دی جائے پورا دن گزار دیا جائے یا پوری اپنی عمر بھی آپ گزار دیں اور بتا دیں مگر شان اہلِ بیت شاید ختم نہ ہو اور نہ ہوگی اور یہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی کیامرائمین ابراہیم کے ہمرا علی ازگر کیانی کارنامہ نیوز کاراچی